نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے کسیدے پڑھے نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے نہ ان کے جنڈے اٹھائے نہیں تیرہ سو سال کا اہل سنت والجماعت کا زخیرہ علم متفقہ جس پر اختلاف نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیں کھنگا لیں کتب کو علم کے سمندر میں خوتہ ذریع کریں آپ کو بتا چلیں بارہ تیرہ سو سال میں اصول دین اور اصول اقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالب اور فقی اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا ان کے طرز عمل کی توسیق نہیں کی ان کے قصیدے نہیں پڑے ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا بغاوت کہا اور مولا علی المرتضی کو حق پر کہا والحققان بید علین ہر ایک نے لکھا مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں ان کو مجتحد خاتی کہا یہ ان کا اجتحاد تھا وہ خطا پر مبنی ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث قفل حسان کوکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے میرے لفظ سنیں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے انہیں فاسق نہ کہا جائے تکفیر نہ کرے منع ہے حرام ہے تفسیق نہ کرے منع ہے لانو تان نہ کرے لانت نہ بھیجے منع ہے حرام ہے سب و شتم نہ کرے گالی گروچ نہ کرے حرام ہے تیرہ سو سال سے آئیمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لانتان نہ کریں سب و شتم نہ کریں ان کو کافر و فاسق نہ کریں زبان بند رکھیں یہ عقیدہ کہاں سے نکر آیا لوگ زبان بند کرواتے رہے تیرہ سو سال تک آئیمہ اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کہ ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور کسیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرص منائیں اور یوم ملاد منائیں خدا کے لئے مجھے بتا دو تیرہ سو سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں جو بندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا یہ سن لیں میں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو صلفی کہتے ہیں نہ ہنفیوں میں دیکھا نہ مالکیوں میں نہ شعفعی میں نہ ہمبلی میں نہ مکلدین میں نہ خیر مکلدین میں نہ اشائرہ میں نہ ماتوریدیہ میں نہ علماء میں نہ صوفیاء میں نہ محدثین میں نہ فوقہاں میں تیرہ سو سال میں صرف ایک یقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے ان کا طرز عمل خروج تھا کسی نے بخالت کہا کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے صرف اتنی بات مگر چونکہ عمل سخت ہے ساتھ کہہ دیا خبردار لانتان نہیں کر سکتے سبوں شتم نہیں کر سکتے معاملہ اللہ پہ چھوڑا زبان کو بند رکھیں ہر صحابی کی تعظیم کرے ہمارے اوپر واجب کر دیا عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہے تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بلواسطہ مولا علیہ وبرتزا کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا اب آج حضرت امیر معاویہ میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں میں سبوں شتم کو حرام جانتا ہوں کفر حسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو تیرہ سو سال سے آئیمہ اور عقابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات ایمان تھا تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے آئیمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں سب وہ شتم نہیں کرنا لانتا نہیں کرنی تفسیق و تکفیر نہیں کرنی وہ چپ کر آتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ختم تیرہ سو سال یہ رہا اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانے بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے وہ حق پر تھے یاک پر تھے موسیقی